بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو سوال کرنے والا یہ بھی ہم سے ایکٹنگ کر رہے ہیں ایک ہے ڈرامو کی فلموں کی ایکٹنگ ڈرامو فلموں کی جو ایکٹنگ ہے وہ درست نہیں ہے تعلیم و تعلیم کی جو ایکٹنگ ہے وہ درست ہے بات صحابہ کرام ٹک ٹاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں امت کو ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو اس کے شرور سے کسی کے ڈائلاؤگ پہ ایکٹنگ کرنا اور گانوں پہ ایکٹنگ کرنا یہ سب فو شرکات ہیں اسے بچنا چاہیے ان چیزوں سے جسم کے اندر شہوت بھڑکتی ہے گناہ کے جذبات بھڑکتے ہیں ایک بیوہ عورت اس کے دو بیٹے ہیں اور اس کی خدمت بھی کرتے ہیں لیکن اس کی بیٹی بھی بیوہ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ زکاہت اور غورمنٹ اسکیموں سے پیسے لے کر اپنی بیٹی کی مدد کرے تو کیا وہ زکاہت اور اسکیموں کے پیسے لے سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی رکھا ہے تو پھر ان چیزوں سے فائدہ نہ لے اور اگر یہ آپ سمجھتی ہیں کہ میری بیٹی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کی ان طریقوں سے مدد کر سکتی ہیں میری نانی سفتہ کو فوت ہوئی ہے میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے سامنے آئی مجھے خواب میں پتا ہے کہ یہ تو مر چکی ہیں مجھے تھوڑا ڈر لگا ہے لیکن میں ان سے چپڑ گیا بھئی نمازوں کی پبندی دینداری اختیار کریں مردوں کے ساتھ جپے لگانا نا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک میں دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے سے ملاقات کرنا ہوں اور ملاقات کا محول خوش گواہ رہے اب شرعالی ایمان ایمان اور دین ماشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کو عطا کرے دین استغفار برخصوص نماز پر قائم رہے سواب کی ضرورت ہے خواب میں بینسوں کو دیکھنا کیسا ہے خواب میں اگر کوئی عورت بینسوں کو دیکھے تو یہ شعر ہے بینسوں کو اگر کوئی دیکھے تو یہ شعر میرے بیٹے کا انتقال ہوا انتقال ہونے سے پہلے ایک دن پہلے اس کی ماں نے اسے پوچھا کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو لڑکا تکلیف میں تھا اس نے سرحل آیا کہ نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات قریب المرک اور شدید بیماری میں کرنے ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ نے کیا اور بچے نے نفی میں سرحل آ دیا تو اب پریشان نہ ہو نفی میں سرحل آنے سے مقصد اس کی کوئی آخرت خراب نہیں ہوگی اللہ تعالی اس کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنا دے اور اللہ تعالی اسے معاف کر دے اور جنت میں علا مقام دے